عموماً مذہب اور سائنس کو دو الادہ بلکہ بعض اوقات ایک دوسرے کی زد میں سمجھا جاتا ہے مگر سائنس کی اصل سوج بوجھ رکھنے والے لوگ ایسا ہرگز نہیں سمجھتے On the other hand یہ لوگ تدبر اور غور و فکر کے ساتھ قرآن کی آیات پر سے وہ دبیز یا پردے اٹھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں جو صدیوں سے منتظر ہیں کہ مسلمان ان کے عقدے اوان کریں وقت کے بیتے دھارے کے ساتھ مسلم سکولرز کی علمی قابلیت بڑھنے کا باعث قرآنی آیات کے ذریعے کئی سائنسی قوانین کی مزید وضاحت ممکن ہوئی ہے ایسا ہی ایک قانون یا ایسا ہی ایک فیزیکل لاو ہے ٹائم ٹریول کا اب جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے بیچ ٹائم ٹریول کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی تو وہاں پر واقعہ میراج ضرور آئے گا قرآن مجید اور حدیث کا مطالعہ کرنے والے یہ بات بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اس سائنٹیفک فینامینا جس کو ہم نام دیتے ہیں ٹائم ٹریول کا اس کی ایک بہت بڑی مثال میراج شریف ہے یہ وہ واقعہ ہے جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے ایک پہر میں مکہ سے مسجد اقصہ اور مسجد اقصہ سے آسمان کی وسطوں کی طرف ٹریول کیے تھے آج کی ہماری سپیشل ویڈیو میں ہم واقعہ میراج کے کانٹیکس میں ٹائم ٹریول کو سمجھنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کریں گے ویڈیو بہت مزہدار ہونے والی ہے اور اس ویڈیو کا فل مزہ اٹھانے کے لیے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک کمپلیٹ ضرور دیکھئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں آئنسٹائن کی تھیوری آف ریالیٹیوٹی کے بنیادی نکات روشنی کی رفتار کے ساتھ زفر اور دو مختلف فریم آف ریفرنس میں اجزام کی حرکت سے متعلق ہیں اس کے مطابق اگر کوئی جسم روشنی کی رفتار کے ساتھ حرکت کرے تو اس کے لحاظ سے کائنات کی ہر شہ ساکن ہو جائے گی مزید یہ کہ دو واقعات کے درمیان وقفہ دو ابزورز کے لیے مختلف ہوگا کیونکہ وہ اسے دو مختلف ریفرنس فریم سے دیکھ رہے ہوں گے اس تھیوری کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے لورینٹرز نے ٹائم ڈائلیشن وقت کا گھٹاؤ یا بڑھاؤ کو مکمل گہرائی میں جا کر بیان کیا اور اس کا مشاہدہ ہم روز مرہ کی زندگی میں بھی کرتے ہیں مثال کے طور کی اوپر اگر کوئی شخص بیچینی کے ساتھ کسی واقع یا کسی انسان کا منتظر ہو تو اسے گھنٹا طویل محسوس ہوگا لیکن وہی ایک گھنٹا امتحانی مرکز میں بیٹھے پیپر دیتے ہوئے شاگرد کو دس منٹ کی طرح اڑتا ہوا نظر آئے گا اور یہ بات ہم سب فیل بھی کرتے ہیں وقت کا یہ فرق ہمارے احساسات کے علاوہ دو مختلف ریفرنس فریمز اور مختلف حالات و واقعات میں گرفتار ہونے کی وجہ سے رونما ہوگا اب آتے ہیں واقعہ میراج کی طرف کے اس ساری تھیوری میں یہ ایک واقعہ کس طریقے سے ایڈجیسٹ ہوتا ہے سولے خدا کا تیہ کیا ہوا یہ طویل فاصلہ رات کے ایک پہر میں تیہ کرنا اس کی وضاحت لورینٹرز کی تھیوری سے باہ آسانی کی جا سکتی ہے وہ وقت جو آسمانوں پر طویل ترین تھا وہ زمین پر سمٹ کر چند ساتوں میں ڈھل چکا تھا اس تصور پر سائنس فکشن میں بہت کچھ لکھا بھی جا چکا ہے اور ٹائم ٹریول سے ریلیٹڈ آپ لوگوں نے بے تہاشا موویز بھی دیکھی ہوں گی خلا میں وقت کا تائن تبدیل ہو جاتا ہے وہاں کسی اور سیارے پر گزارے ہوئے پانچ منٹ زمین پر پانچ برس بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے کئی زیادہ بھی سو اس حوالے سے کوئی کنفیوین نہیں رہنی چاہیے کہ وقت کا سفر ایک سائنس فکشن تصور نہیں ہے اب اگر ہم اس کی تھوڑا مزید گہرائی میں جائیں تو ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کیمیت اور تبانائی کی مساوات کی بھی مزید وضاحت اسی ایک واقعہ میں کی جا سکتی ہے آئنسٹائن یہ کہتا ہے کہ ماس اور انرجی ایک دوسرے میں تبدیل کیے جا سکتے ہیں اور ان دونوں کی بنیادی کنڈیشن چینج نہیں ہوتی یہی وہ ریزن ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روشنی کی رفتار سے اپنا یہ سفر تیہ کرنے کے باوجود صحیح و سالم واپس لوٹائے تھے کیونکہ ان کی روانگی سے قبل جبریل امین نے ان کے قلب اور جسم کو نور سے بھر دیا تھا یہ نور اس سفر میں اللہ کے نبی کا محافظ رہا آج جدید سائنس بھی انہی تحقیقات کو بنیاد بنا کر اس کائناتی سچائی تک رسائی حاصل کر چکی ہے کہ رفتار میں کمی بیشی کے مطابق کسی جسم کا بروقت پھیلنا سکڑ جانا اور جسم کے فاصلوں کے حجم کا پھیلنا اور سکڑنا قوانین فطرت اور منشائے رب العزت کے آین مطابق ہے سائنس دانوں کے مطابق دنیا کی تیز رفتار چیز روشنی ہے آئنسٹائن نے نظریہ اضافت میں بیان کیا کہ روشنی ایک لاکھ چھالیس ہزار مائل تقریباً تین لاکھ کلومیٹرز فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے روشنی کائنات کی ایک اہم دوانائی ہے اور اس کائنات میں موجود چیزوں کے وجود کا احساس ہمیں روشنی سے ہی ہوتا ہے جدید فزکس میں ستاروں اور کیکشاؤں کے درمیان فاصلوں اور رفتار کا تائین روشنی کی ہی رفتار سے کیا جاتا ہے اسی طرح اگر براغ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ عربی کے لفظ برک سے بنا ہے اس کا مطلب ہے تیزی یعنی بجلی کی رفتار سے سفر کرنے والا اور جب کوئی چیز روشنی کی رفتار سے سفر کرتی ہے تو اس کے نزدیک ٹائم یا وقت رک جاتا ہے اسی کو سادہ سائنس کی زبان میں ٹائم ٹریول بھی کہا جاتا ہے قرآن مجید فرکانی حمید میں ٹائم ٹریول سے ریلیٹڈ کچھ واضح اشارے موجود ہیں قرآن مجید میں حضر سلمان علیہ السلام کا ملکہ بلکیس کا تخت لانے کا واقعہ بڑی فساہت و بلاغت کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ حضر سلمان علیہ السلام کے دربار سے ملکہ سبا بلکیس کا تخت 900 مائلز کی مصافت پر تھا اس تخت کو حضر سلمان علیہ السلام کے طلب کرنے پر آپ کے دربار میں موجود ایک طاقتور جن نے آپ کی مجلس برخواست ہونے سے قبل لانے کی تجویز دی اس جن کو مقامی ٹائم ٹریول کے تحت یہ قدرت حاصل تھی کہ وہ آپ کی مجلس برخواست ہونے سے پہلے 900 مائلز یہ مصافت بھی تیہ کرتا اور ملکہ بلکیس کا تخت بھی اٹھا کر لے آتا حضر سلمان علیہ السلام نے اس سے زیادہ جلدی تخت کو لانے کا حکم دیا آپ نے جب یہ دوسرا حکم ارشاد فرمایا تو آپ کی مجلس میں موجود ایک صحابی عاصف بن برکیا جن کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا انہوں نے اس تخت کو پلکیں جھپکنے کا جو ٹائم فریم ہے اس میں لے کر آنے کی عرض کی اور انہوں نے سب کے سامنے یہ کر بھی دکھایا اس شخص نے وہ تخت جسے انگلیش میں کہتے ہیں بلنکر فن آئے اتنے شارٹ سے ٹائم میں وہ تخت حضر سلمان علیہ السلام کی مجلس میں حاضر کر دیا اس پر اللہ کے اس نبی نے کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے قرآن مجید فرقان حمید میں ٹائم ٹریول کا ایک بہت بڑا ثبوت یہ حضرت سلمان علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے حضرت سلمان علیہ السلام کا یہ واقعہ آپ کو سورہ نمل میں پڑھنے کو مل جائے گا قرآن مجید میں ٹائم ٹریول کا ایک اور واقعہ وہ ہے صحابی کاف کا جنہیں بائبل میں پیپل آف دا کیو بھی کہا جاتا ہے یہ لوگ کے گار کے اندر آ کر پناہ گزین ہوئے یہ خدا کے ماننے والے تھے ان کے علاقے میں موجود بادشاہ وہ بد پرستی کی طرف لوگوں کو بلایا کرتا تھا شرک کرنے پر مجبور کرتا تھا یہ لوگ اپنے بادشاہ کے خوف سے شہر چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف آ نکلے اور ایک گار میں آ کر سو گئے ان لوگوں کا یہ سونا تین سو نو سال تک جاری رہا کچھ جگہوں کی اوپر یہ تین سو سال بھی لکھا گیا ہے تین صدیان سونے کے بعد جب یہ لوگ اٹھے تو انہیں ایسے لگ رہا تھا کہ یہ شاید ایک آدھا دن یا کچھ پہر ہی سوئے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جب تین سو سال یا تین سو نو سال تک کانسٹنٹلی سوتے رہے تو اللہ رب العزت اپنی قدرت سے ان لوگوں کی کروٹیں بھی بدلتا رہا جسٹو میک شور کہ ان لوگوں کو بیڈ سورز نہ ہوں اگر آپ ایک ہی پوزیشن میں لمبار سال لیٹے رہیں گے تو آپ کے جسم کی اوپر زخم ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کو ان زخموں سے بھی بچایا صحابے کاف جب اپنی نیند سے اٹھے اور انہوں نے جا کر شہر میں کچھ کھانے پینے کا سامان تلاش کرنے کی کوشش کی تو انہیں یہ پتا چلا کہ شہر کے حالات و واقعات مکمل طور پر بدل چکے ہیں وہ سکھے اس شہر میں اب چلا ہی نہیں کرتے تھے کیونکہ تین سو سال تو گزر چکے تھے اب یہاں پر ایک انٹرسٹنگ فیکٹ صحابے کاف سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ ان لوگوں نے بھی تین سو سال کا ٹائم ٹریول کیا لیکن اس ٹائم ٹریول کے دوران ان لوگوں کے بھی اجسام کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا ٹائم ٹریول سے ریلیٹڈ ایک اور واقعہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں بڑی ہی فصاحت کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے وہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا ایسی ہی ایک نیند جو کہ اصحابے کاف کو ملی ویسی ہی ایک نیند حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی دی گئی حضرت عزیر علیہ السلام سو سال تک سوتے رہے ان کو جب اٹھایا گیا اور اللہ رب العزت نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کتنا عرصہ سوئے ہو تو انہوں نے بھی کہا کہ ایک دن یا کچھ پہر on the other hand اللہ رب العزت نے انہیں جواب دیا کہ نہیں آپ ایک سو سال تک سوتے رہے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام جہاں پر سوئے وہیں پر ان کے ساتھ ان کے کھانے پینے کی اشیاں بھی موجود تھیں مزے کی بات یہ ہے کہ کھانے پینے کی تمام اشیاں جون کی تون تازہ وہیں پر پڑی ہوئیں تھیں ان اشیاں کے اوپر سو سال کا عرصہ بیٹ چکا تھا لیکن نہ تو یہ گلین سڑین نہ ان میں سے کسی بھی قسم کی کوئی بو آ رہی تھی یعنی کہ یہ کھانے پینے کی چیزیں ترو تازہ تھیں اور کھانے کے قابل تھیں آن دا کانٹریری حضرت عزیر علیہ السلام کا وہ گدھا جو کہ ان کی سواری تھی وہ سو سال کا عرصہ بیٹ جانے کے بعد نہ صرف مر چکا تھا بلکہ اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ چکیں تھیں تو یہاں پر ایک ہی فریم کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی ٹائم ٹریول کروایا ان کے کھانے پینے کی اشیاں کو بھی ٹائم ٹریول کروایا لیکن ان کی سواری کو ٹائم ٹریول نہیں کروایا حضرت عزیر علیہ السلام کا جسم بھی جون کا تون تھا اسے بھی کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا سو اگر یہ کہا جائے کہ قرآن مجید ورگان حمید کی طرف سے ہمیں کوئی سائنٹفک نالج نہیں ملتا تو یہ بات بالکل غلط ہے ٹائم ٹریول جس کے بارے میں آج کا انسان بے حد فینٹسائز ہے اس سائنسی فیلوسفی کو اس سائنٹفک کیلکولیشن کو اس ٹائم ٹریول کو آج کا انسان زیرو سے لے کر ہنڈر تک سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس فینومنہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے چودہ سو سال پہلے تفصیل کے ساتھ بتایا ہوا ہے اور اسی امیزنگ فیکٹ کے ساتھ ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کو یہاں پر کرتے ہیں دیئے ہیں دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی وائس آور کیسا لگا مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو بند کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اور وہ یہ کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل کی آئیکن کو لازمان پریس کر دیجئے گا پاگے اپنا بہت خیال رکھے گا انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے کسی نئی بہترین قسم کی ویڈیو